اگر اگر یہ واقعی تبدیل ہو چکے ہیں تو ان کو پھر ان وزیر کو نکالنا پڑے گا جن کے تعلق ہے کلندن تنظیموں کے ساتھ جن کے رابطے ہیں دیشتگردوں کے ساتھ میری لیے ملک دشمن کا الفاظ استعمال کیا گیا میرا ذات پہ میرا زبان پہ حملہ کیا گیا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی گالی کی وجہ سے ان کی گالی گلوچ کی وجہ سے ان کی ناگ گردی کی وجہ سے ہم خاموش ہو جائیں گے ہم ڈب جائیں گے تو یہ ممکنی نہیں ہے ہم تو شہید ظلفکار علی بھٹو کے جانسار ہے جب ہم زیاء الحق جیسے آمیر سے نہیں درے جب ہم مشرف جیسے آمیر سے نہیں درے جب ہم ایوب جیسے آمیر سے نہیں درے تو یہ کٹ پٹلی ہمارے لیے کیا ہے ہم ان کی دھانتلی اور ووٹ چوری کو ایکسپوز کرتے رہیں گے ان کے عوام دشمن اور غریب دشمن پالیسیز کو ایکسپوز کرتے رہیں گے آپ نے ہمارا وزیر خزانہ کو کیوں نکالا بتائے تو سیئے میں سچ پاک کر رہا تھا کہ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے یہ تو پڑا لکھا جاہل ہے اس کو کیا پتا حکومت چلانا یہ جو جاہل لفت ہے اس کو میں ایکسپنچ کرتا ہوں آپ مجھے کریپ کرنے جا رہے ہو کیا آپ نے وزیر خزانہ کو کریپ کیا اس کو میں ایکسپنچ کرتا ہوں جاہل لفت سپیکا آپ نے ایک لفت ایکسپنچ کیا وزیر خزانہ کا تقریر سے یہ دوگلا پولسی کیوں آپ کو امتاشل ہونا چاہیے میں نے کسی کو غدار نہیں کہا میں نے کسی کو دشمن نہیں کہا میں نے کسی کا ماں باپ پہ تقنید نہیں کیا میں نے کسی کا زبان پہ تقنید نہیں کیا آپ کی حکومت نے وزیر خزانہ کو ہٹا لیا مان لیا کہ ہم نا اہل ہیں نا لائک ہیں میں تو کہہ رہا تھا یہ نا لائک ہے نا اہل ہے لیکن اب آپ نے اس کو کیوں نکالا ہے لیکن نکال کے نکال کے آپ نے کس کو رکھا صدر زرداری کا وزیر خزانہ اگر آپ کہتے تھے کہ جو نقصان ہوا وہ ہماری وجہ سے جو کرز لیا غلط لیا جو خرچ کیا غلط خرچ کیا گیا آپ اپنی ہی وزیر سے پوچھے اگر کرز لیا گیا تو اس نے کرز لیا اگر خرچ کیا گیا تو اس نے خرچ کیا بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہمارا بچارہ فہاد بھائی کو کیوں نکالا اپری بھی کو کیوں نکالا سروروں کی آنی کو کیوں نکالا وزیروں کو نکالنے سے ہمارا سیلیکٹڈ وزیر آزم اپنی اہلی اور ناکامی نہیں چھتا سکتی ہے اگر یہ باقی ہی ہم سیلیکٹڈ وزیر آزم کے پیس لے تھے یا نہیں آپ کو کیسے آن مہینے بعد پکا لگا یہ سیلیکٹڈ کو میں ایک خانچ کرتا ہوں سیلیکٹڈ لفت استعمال لاکھا کرتی سیلیکٹڈ وزیر حاضر نہیں چھتا سیلیکٹڈ وزیر آزم جی پلیز آپ پلیز کنٹینیو ان کو پڑا فیر اعتراض آیا کہ یہ سیلیکٹڈ کلاپس کیوں استعمال کر رہا ہے ابھی ان کو کیوں اعتراض ہے اس کے بعد اس کے بعد اپنی اہلی اور صاحب اگر میں پاپ نہیں کروں گا میں میرا پارٹی کا پارلیمنٹری لیڈر ہوں تو پھر آپ کا وزیر آزم پاپ نہیں کرے گا ہم اس کو خسنے نہیں نہیں رہیں گے یہ کیسے آپ نے وزیر داخلہ بنا لیا ہے جس پہ الزمات ہے سنگین الزمات ہے کہ یہ دینیل پرل کی قتل کیس میں انبولت ہے اب کیا پیغام بیج رہے ہو اب کیا دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ ہمارا ہمارا کیبینہ میں دیشت کرد ہے آپ پلیز پلیز میں صرف دیکھوں تو لگتا ہے کہ میں شرف کی کائپنٹ بیتا ہوا ہے آپ بند کے دوسرے آنگ سے دیکھوں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نظر آتی ہے اگر یہ نائل ہے نائل ہے کسی کو فارغ کرنا تھا تو ہمارا سیلیکٹر وزیر اعظم کو کار بہجے ہمارا سیلیکٹر وزیر اعظم نائل ہے تینکیو تینکیو اور آپ کو تینکیو پلیز تیرا ابری کے ساتھ اس ہاس کو چلانا پڑے گا موسیقی